کورونا وائرس کی چلتے ساست بیواغ ہائی ایلٹ پر بیواغ کی ادھیکاری اپنے سٹاف کو لگے جاگ رکھ کرنے میں شاہد کی میڈیکل کالیج میں کورونا وائرس کو لے کر ورکشپ کا ایجن کیا گیا اس ایجن میں میڈیکل کالیج کے ڈاکٹروں کے ساتھ انہیں ڈاکٹروں کو بھی کورونا وائرس کے وارے میں جانکاری دی گئی انہیں دو کورونا وائرس کا ہر طرف بول بالا ہے اور ہر کوئی دعا کر رہا ہے کہ بھگوان اس وائرس سے سبی کو بچائے حتلام کے میڈیکل کالیج میں کورونا وائرس کے سمبند میں بیواغی چکسکو کے ان مکھی کرن کے سمبند میں کارشالہ سمپن کی گئی جس میں بیواغ اور جلہ اسپتال کے چکسکو کو اس وائرس سے سترک رہنے کی وشیش سمجھائش دی گئی ہے کورونا وائرس جو ہے یہ نیا انفیکشن ہے جو کہ ابھی چائنہ میں جو ہے ہمیں بہت سارے ان کے جو ہے وہ کیسے مجھے ہیں اور دیتھ ہوئے اور یہ دسمبر سے جو ہے ابھی جو ہے ایک مہنے کے اندر میں جو ہے بہت سارے کیسے ہمیں ہمیں یہں چکی ہمارے ہی ہاں جوBarik چکے ہمارے ہاں جو ہے بہت سارے سٹوڈنٹ جو ہے وہ چائنہ میں وہان یونیورسٹی میں جو ہے وہ کچھ سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اور چائنہ سے ہمارے جو ٹریول ہے جو وہاں سے یہاں آتے ہیں تو ہم ہماری کنٹری انڈیا جو ہے ہم بھی بہت زیادہ رسک پر ہیں اس کورونا وائرس کے یہ نئی نیو وائرس ہے اور یہ وائرس جو ہے اس کے لیے ہمیں جو ہے پہلے سے بکوز ہم کیسز آ رہے ہیں اور ہمارے یہاں پر بھی جو ہے ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ پریونشن اور اس کی سافتھانیاں رکھنے کی ضرورت ہے تو جنرل پبلکوں میں یہ کہنا چاہوں گے کہ اگر کچھ بھی کوئی بھی جو ہے سردی خاصی بخار یہ ساری اگر چیزیں ہیں اور بہت زور سے کاف آ رہا ہے تو ترنت ہسپٹل میں جا کر کے چیک کر آئیں ہو سکتا ہے کہ وہ کورونا وائرس ہو سکتی ہے تو اس کا ترنت جا کر کے چیک کر آئیں اور اس سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے سب کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ direct contact نہ رکھیں direct contact نہ رکھیں اور اپنے آپ کو جو ہے سب سے دور کر کے رکھیں اور ترنت ہسپٹل میں جا کر کے کریں اس ویشن میں ہم نے ایک جو ہے یہ کاری شاہلہ کا آئے ہو جن medical college میں کیا ہے جہاں پر کورونا وائرس جو ہے کیا ہے کیسے اس کا جو ہے سنکرمنٹ پھیلتا ہے کون کون رسک پر ہیں اور کیا کیا ہمیں وہنا چاہے یہ سب جانکاری ہم نے جو ہے ہماری یہاں کے جو ہے ساری فیکلٹی کو جو ہے وہ کورونا وائرس کی بارے میں دیا ہے اور ہسپٹل میں ہماری کیا کیا سوویدھائی ہیں کیسے ہمیں ہسپٹل سٹاف کو جو ہے ٹرین کرنا ہے کہ کورونا وائرس سے بچا ہو سکے اس کے بارے میں جو ہے ہم نے وہاں پر بھی جو ہے ان کو ٹریننگ دیا رتلا medical college کی پی ایس ایم بیواغ کی پردھان ادھیاپک ایوان بیواغ ادیکشی ڈاکٹر سوینڈ لطا لکھار نے بتایا کہ اس وائرس کا آکار کراون جیسا دیکھنے کی قارن اسے کورونا وائرس کا نام دیا گیا ہے اس وائرس کا پہلا ماملہ چین کے وہاں شہر میں 12 دسمبر 2019 کو پائے گیا تھا WHO کے سنگیان میں لیا گیا اور بتایا گیا کہ اس کا سنکرمن منشے سے منشے اور پشو سے منشے دونوں ہی پرکار کا دیکھا گیا ہے چیکے سکو دوارہ بیماری کے سنکرمن کو روکنے کے لیے سبھی سمبھف پریاس کیے جا رہے ہیں اس کے سنکرمن کا خطرہ ہے اس وائرس سے بچاؤ کے لیے بیبھاگی عملے کو بھی سترکتہ بھرتنے کو کہا گیا اور ایسے کسی بھی سمبھاویت روگی کی جانکاری کاریلے کو پردان کرنے کی نردیش دی گئے ہیں یعنی کوئی بھی کورونا وائرس سے سنکرمن کا روگی پایا جاتا ہے تو اسے پریابت اپچار پردان کر جاج کا سیمپل پونے کی لیوریٹری میں بھیجا جائے گا جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ وائرس کس طرح سے پھیل رہا ہے کس طرح سے ہمیں اس سے بچنا چاہیے جو کہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ابھی اور جس طرح سے وائرس ابھی فیل رہا ہے تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ کانٹیکٹ اور ڈروپ لیٹ مطلب ریسپیریٹری اور ایک دوسرے سے منوشری کا ٹرانس میشن جادہ ہو رہا ہے تو آتا ہے اپنے کو ہینڈ واشنگ اور کئی کوئی بھی ریسپیریٹری سیمٹم ہونے پر اپنے آپ کو کیسے اپنے آئیسولیٹ کر سکتے ہیں اور ماسک ایون سیمپل نومال کا یوز کر کے اپنے آپ کو الگ رکھ سکتے ہیں ایون ترنت ہی اپنے میڈیکل سیگ جو کی ایک ٹرائز ایریا بنا ہوا ہے ڈیسٹک ہوسپیٹل پر وہاں جا کے اپنا پورے سیمٹم دکھا کے اور اپنے سیمپل بھی سکتے ہیں میں جو مائکروبائلوجی ریپارٹمنٹ سے ہوں جس میں کی لیب ڈیگنوزیز والا پارٹ آتا ہے تو اس کے لیے جو سواب لیا جاتا ہے فیرنگ سے سواب لیا جاتا ہے تھوڑ سے سواب لیا جاتا ہے اور جن کو لور ریسپیریٹری انفیکشن ہو چکا ہے تو ان کو اس پوٹم لیا جاتا ہے ان سب کو لینے میں بہت سپیشل پرکاوشن لینے پڑیں گے ہلتھ کےر ورکر کو بھی اور یہ سب پرکاوشن لینے کے بات یہ سیمپل جیسا کہ ان کو بتایا گیا ہے گا وہاں گورنمنٹ کی گائیڈ لائن ہے اس کو ہم کو ان کی دیئے ہوئے انسار پورا پیکنگ کر کے ہم کو نیشنل انسٹیوٹ آب وائرالوجی پوڑے بھیجنا ہے جہاں پر اس کی جانت پیسی آر پدددی سے ہوگی آرٹی پیسی آر اس کے لیے ہے اور ایک نیٹ پدددی ہے وہ دونوں بھی اپلپد ہو چکی ہے اور کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے ان کا ٹیسٹ کنفرم مہا سے ہونے کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ریزلٹ آئے گا جو کی سٹیٹ وائز اور نیشنل وائز انٹرنیشنل وائز کلیکٹ ہو رہے ہیں سب سے گزر چکے ہیں جو کی ریسپیریٹری انفیکشن ہے اور اس میں ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کی سیویریٹی بہت جاڑا ہے that means ki death rate بہت جاڑا ہے تو پرکوشن اس بیٹر دین کیور جو جبلا ہے وہ اس پر بہت صحیح بیٹھتا ہے اس طرح آپ اپنے آپ کو سرکشت کریں آپ اس کی کمیونیٹی کو سرکشت کریں اور سب ہی ہلتھ کے آر وائکار اور سب ہی لوگ جو کی پڑے لکھے ہیں اور اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ جانتہ میں اس کی بات پہنچائیں جسے کہ ہر لوگ اپنے آپ کو اس سے بچا سکے